کیا صدرت المنتہا اصل میں بلیک ہول ہے؟ بلیک ہول کیا ہے؟ قرآن پاک بلیک ہول کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سائنس دانوں نے بلیک ہول میں ایسا کیا دریافت کر لیا؟ کہ انہیں قرآن پاک کی سورہ نجم میں ایسا کیا ملا؟ جس کو پڑھتے وقت ان کی روپ تک کھام پٹھی آج تک بلیک ہول پر کی جانے والی ریسرچ سے سائنس دانوں کو کیا حاصل ہوا؟ بڑے دلچسپ اور دماغ کو گبا دینے والے حقائق ان کو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عصد محمود ہے یہ بلیک ہول جس کے بارے میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ ایک کائنات سے دوسری کائنات میں جانے کا ایک ٹریک ایک رستہ ہے لیکن سب سے دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ نے اس بات کی وضاحت آج سے تقریبا ساڑھے چودہ سو سال پہلے کر دی ہے سائنسدان آج اس بات پر فخر محسوس کر رہے ہیں کہ وہ آج دن بہ دن بلیک ہول کی گہرائیوں میں جان رہے ہیں لیکن اللہ رب العزت نے اس کا ذکر بہت پہلے سور نجم میں کر رکھا تھا میں یہاں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کی سورہ نجم میں اللہ تعالی نے ستاروں کی مکمل انفرمیشن انسان کو دے رکھی ہے سورہ نجم کی آیت نمبر بارہ سے لے کر اٹھارہ میں اللہ تعالی نے بلیک ہور کے بارے میں کلیر کٹ سب کچھ بتا دیا ہے ان آیات کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے جو میں ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں پھر جو کچھ اس نے دیکھا تم اس پر فائٹ جگڑا کرتے ہو اور اس نے اس کو ایک بار اور بھی دیکھا کس کے پاس؟ صدرت المنتحا کے پاس جس کے پاس جنت المعوہ ہے جبکہ اس صدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا یعنی نور نہ نظر بہکی نہ حد سے بڑی بے شک اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ان آیات میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر مہراج کے بارے میں بتایا ہے یہاں پر صدرت المنتحا کا ذکر بھی ہے صدرت المنتحا یعنی اس درخت کی تصویر بھی بلیک ہول کی تصویر سے ملتی ہے جو سائنٹس نے اب جا کر جاری کی ہے سائنسدانوں نے جو بلیک ہول کی خصوصیات بیان کی ہیں وہ یہ ہیں کہ بلیک ہول ایک انتہائی تاریخ مقام کے اوپر ہے یہاں صرف ایک انتہائی تیز روشنی اپنے مہور کے گرد یعنی آرمیٹ کی چاروں طرف گھومتی ہے جس کو انسانی آنکھ اگر دیکھنے کی کوشش بھی کرے تو آنکھوں کی روشنی تک جا سکتی ہے یہ حقیقت میں اتنی تیز روشنی ہیں قرآن پاک میں ان آیات میں بلیک ہول یا صدرت المنتہا کی یہی خصوصیات بیان کی رکھی ہیں اور اس حوالے سے سائنسدانوں نے ایک ریپورٹ بھی جاری کی ہے جس ریپورٹ میں بلیک ہول اور میراج کے سفر کی تصدیق بھی کی گئی ہے دوہزار گیارہ میں سائنسدان بلیک ہول میں جانے کے دعوے میں تو کوئی پروف نہیں ثابت کر سکے لیکن اب وہ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں اور بلیک ہول چالیس ارب کلومیٹر سرکم فیرنس کا ہے یعنی زمین سے تین گناہ بڑا سرکم فیرنس اور یہ زمین سے چھپن میلین ٹریلین کلومیٹر دور بھی ہے آج سائنسدان بلیک ہول کو کائنات کا سب سے بڑا راز قرار دیتے ہیں اور بلیک ہول اپنی انتہائی پاورفول گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے تمام ستاروں کو نگل جاتا ہے اور جب یہ ستارے آپس میں ٹکراتے ہیں تو بلیک ہول میں شدید پریشر تباہ محسوس ہوتا ہے اور نیدر لینڈ کی ایک پروفیسر ہے آئینو فیل کے انہوں نے بتایا ہے کہ سب سے بڑا اور طاقتور بلیک ہول ایم ایٹی ون گلیکسی میں موجود ہے اور یہ بلیک ہول دوسرے سولر سسٹم سے بھی بڑا ہے اور بریٹش براد کاسٹنگ کارپوریشن کے ڈائریکٹر ہیں کلیر اس نے اپنی تحقیق میں لکھا ہے کہ سپیس خلا کالا ہے سیاہ ہے ڈارک ہے اور تاریک میں چھپا ہوا ہے اور بلیک ہول سیاہ تارین یعنی ڈارکسٹ ہے اور یہ تاریک کے اندر لپٹا ہوا ہے چھپا ہوا ہے اور کلیر کا کہنا یہ تھا کہ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ میراج کے سفر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ کی نشانیاں دیکھی ان میں ایک بلیک ہول بھی ہے بلیک ہول کی شکل کرو قرآن پاک میں صدرت المنتحا کی شکل سے تشبیح دی گئی ہے اور جو ریسرچر ہیں کلیر اس نے آگے یہ کہا ہے کہ ستاروں کے ٹاپک پر قرآن پاک میں سورہ نجم میں کمپلیٹ انفرمیشن موجود ہے اور کلیر نے سورہ نجم کا ترجمہ بھی پڑھ رکھا ہے جس میں ستاروں کے گرنے کا وجود بھی موجود ہے اور سائنسی ریکارڈز کے مطابق ابھی تک تین ستاروں کی ثبوت یعنی پروف بلیک ہول میں گرنے کے مکمل طور پر موجود ہیں اور کلیر نے یہ کہا ہے کہ سورہ نجم میں ستاروں کی تفسیر پڑھتے وقت اس کی روت تک کامپ ہوتی تھی کہ آج سے تقریباً ساڑھے چودہ سو سال پہلے قرآن پاک میں یہ باتیں کیسے موجود ہو سکتی ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کیسے بہت سارے حقائق موجود ہیں جن کو آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے خالقی کائنات نے اپنی مقدس کتاب قرآن پاک میں بیان کر دیا ہے جن کو آج سائنس دریافت کر رہی ہے جن کو اللہ رب العزت نے پہلے ہی قرآن پاک میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آج اس کو سائنس کیسے کیسے ثابت کر رہی ہے یہ تو آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ اس کو کس طرح سوچتے ہیں آخر میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو گلگت بلتستان کی لوگ ہوتے ہیں ان کی ایوریج عمر نوے سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ لوگ شلجید استعمال کرتے ہیں شلجید کے اندر پچاسی منرلز ہوتے ہیں اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں اور اولاد جیسی نعمل سے محروم ہیں سپرم کاؤنٹ کم ہیں ٹیسٹوستیرون ہارمون ایم بیلنس ہیں اور آپ صدہ بہار نوجوان نظر آنا چاہتے ہیں خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں مٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں تو شلجید کو ضرور استعمال کریں ایک بات آپ نے دماغ کی کھٹکیوں کو کھول کے سننے ہیں ہمیشہ آپ نے یاد رکھنی ہے اورگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا آپ نے استعمال نہیں کرنے اگر آپ شلجید کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے نیچے وٹسپ نمبر پر رابطہ کریں تین باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے یہ کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے گا حاملہ خواتین ہائی بلڈ پریشر میں مبتلہ افراد اور پندرہ سے جو بیس سال کی نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شد ہے ایمی سیکشوال پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے تو ڈاکٹر کی ایڈوائز کے بغیر استعمال نہ کریں باقی سارے لوگ بے دڑک گرمی اور سردیوں میں شلجید کو استعمال کر سکتے ہیں بہت شکریہ